السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و حافظ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میرا کل والا ویلاگ دیکھا مشلہ بڑا زبردہ سے زواگ تھا لوگوں نے بڑا لائک کیا کہ لائن کب کا اور کیٹ کے بچے کا جو ہے نا ہم نے آپس میں ایسے تھوڑا سا ایسے فن کیا اور آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیا لیکن زیادہ نہیں کیا کیونکہ ایسے کیٹ کے بچے کو یا لائن کب جینی کو مسئلہ ہو جاتا تو ایسی کوئی حرکت نہ ہم نے کبھی کیا اور نہ کب کر لی ارلی مورننگ پر ہیں جینی کی ارلی مورننگ کی ڈائیٹ بن گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی ہم اندر جاتے ہیں جینی کو کیج میں بند ہے اپنے روم میں اندر والے میں اور اس کا کولر بھی ہوں اب ہم اندر جلتے ہیں اور اندر جا کے اس کو ڈائیٹ دیتے ہیں اور سارا بلاغ آتے تو دوستو ڈائیٹ ہم نے اٹھا لی ہے بڑے برطن میں کیونکہ چھوٹے برطن میں اندر جینی کا نا پانی پڑا ہوا ہے یہ خالد بھائی میرے ساتھ ہیں خالد بھائی آجو اندر خالد بھائی دروازہ بند کرو یہ دروازہ یہ بلا یہ بلا یہ خالد بھائی دروازہ بند کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کولر چل رہا ہے آواز بھی آ رہی ہوگی آپ کو اور یہ جینی کے روم کا لاغ کھولتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں سالید بھائی آگیا ہو نا یہ بچے کا خیال کرنا یہ یہ پکڑو آپ جانی کو جلدی آجو آگے دروازہ بند کر دو اب ہم فائنلی جانی کے روم میں آگئے ہیں اور جانی کا کمرہ لاؤک آپ جانی کو دیتے ہیں ڈائٹ چلو ہمارا 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اپنی ڈائٹ کو کھاتی ہے یہ شوق سے یہ دیکھیں یہ مزہ سے بیٹھے گیا جانی پرش آباش اچھا سپر ٹیم کرنے میں یہ چیز بھی آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ جب لائن کپ کو کھیمے کی ڈائٹ دینی ہے نا تو اس کے پاس بیٹھے رہنا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا مقصد کیا ہوگا وہ مقصد یہ ہوگا کہ اسے حساس ہوگا کہ میرے پاس بھائی بیٹھا ہوا ہے لائن کپ اس وقت یہ بڑا لائن اس وقت جو ہے بیٹھا اسے یہ حساس ہو کہ یہ کہیں میری ڈائٹ اٹھانا لے لیکن جب ہم روز اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں یہ صرف اپنی مزہ سے ڈائٹ کھاتی ہے تو اسے یہ حساس ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو بھائی بیٹھا ہے وہ مجھے ڈائٹ دینے آیا نہ کہ یہ میری ڈائٹ کو مجھ سے چھین لے گا اس لئے وہ آہستہ آہستہ غصہ کرنا کم کر دیتا ہے جانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے بہت غصہ کرتی تھی اب یہ دیکھیں میں اس کے برطن میں ہاتھ بھی لگا رہا ہوں تو وہ پہلے کی نسبت کم غصہ کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ بیلکول یہ بیلہ سوزی کی طرح غصہ کرنا بیلکول ختم کرتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنی ڈائٹ کو ختم کر رہی ہے یہ دیکھیں مجھے گا جائے 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 دوستو اللہ اٹھا جائے سے فری ہو گئے تھے ہرلی مورنن اب یہ دیکھیں اسد لے کے آیا کولر اور یہ کولر کو اچھے سے ساف کر رہا اور یہ تازہ پانی پول کا فریش پانی اس میں بھر لے گا اور اندر سے برف اٹھا کے اس میں ڈال لے گا اب آپ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کولر کیوں بنا رہے ہیں آپ کو میں نے پہلے ویلاوز میں دکھایا کہ باہر جو ہے نا وہ جانوروں کی چارہ بن رہا ہے وہ جہاں مشین لگی ہوئی ہے تو وہاں آج کافیسری لیبر لگی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ایک ایک بوتل پانی ایک ایک بوتل پانی تو وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے اس لیے دن میں کولر بھر کے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اسد نے بھر لی ہے اور پھر ایک ہی دفعہ اس میں برف ڈال کے دن میں سارا دن چلاتے ہیں رات کو بھی لیبر لگی بھی ہوتی ہے اور رات کو بھی دوبارہ شام کو کولر بھر لیتے ہیں اور اس میں عرب کو کتورہ بھر کے رکھ لیتے ہیں اور وہ ساری رات میں لوگ پانی پانی پیٹے رہتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے یہ پانی کو پینا ہے نا یہ دیکھیں تو دوستو اب جو ہے نا لائن کپ کی ملک والی ڈائیٹ کا ٹائم ہو گیا ہے فیڈر لے لیا ہم نے اچھے سے اس کو واش بھی کر لیا ہے اب ہم یہ پول والے پانی میں سے ہی اس کو بھر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی اب بھرنا ہے ہم نے اسی گرانا اسی ایمل میں ہم چار چمچ دودھ کے ڈالیں گے لیکن چار چمچ دودھ کے ڈالنے سے پہلے ہم پانی کو اچھے سے گرم کریں گے تاکہ خوشک دودھ پانی میں جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر چار ڈروپ ڈائی گیس کے ڈالیں گے جو کہ لائن کپ کی کیمے والی ڈائیٹ اور دودھ والی ڈائیٹ کو حضم کرنے میں مدد دے گا اور اس کا مہدہ اچھے سے کام کرے گا اب میں اکیلا ہوں میں ابھی کچھن میں جاتا ہوں اور دودھ بنا کے پھر مزید معلومات آپ دوستوں سے شیئر کرتا دوستوں کچھن میں آئے تھے دودھ بنانے لگے تھے تو دودھ والی بالٹی میں نے کافی عرصے سے اس کو جو چیک نہیں کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو فیڈر کی نپلز یہ نئے فیڈر یہ ساری چیزیں اچھے سے واش کروا کے بالٹی میں سیم کر کے رکھیں گی کیونکہ زیادہ عرصہ سیم کا مہینہ ہے زیادہ عرصہ چیزیں پڑی رہیں تو اس میں ڈسٹ بن جاتی ہے جرسیم بن جاتے ہیں تو جرسیم تو آپ کو پتا ہے اگر لائن کپ کو یا بڑے لائنز کو بھی ہم جرسیم والی چیزیں یوز کریں گے تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا یہ جب میں نے یہ چیز نوٹ کی تو میں نے اسی ٹائم اسد کو بلایا علاقہ اسد جھر گیا ہوا تھا اسد آیا ہے اسد نے جو ہے یہ واش کی ہے اب یہ ساری نپلز وغیرہ بھی واش کر کے ون بائی ون اندر رکھیں یہ اس کو بھی واش کر لو یہ دیکھو یہ ایک سیپرٹ بیک اپ پہ دو فیڈر اور پڑے ہوئے تھے ان کو بھی اچھے سے یہ دیکھیں کیونکہ صفائی یہ میں بار بار آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ نے چیزوں کا صاف خطرہ ہونا اس چیز کو لازمی جو ہے نا فس پیلورٹی ہے یہ آپ کی یہ دیکھ لیں یہ ایک ایک کر کے ہر چیز کو صاف یہ نپلز وغیرہ بھی یہ سارے نپلز ان کو میں تو کر رہا ہوں اسے تھوڑا سابون بھی لگا دو یہ دیکھیں اچھے سے یہ دیکھیں کیونکہ اس سے جراسین وغیرہ یہ دیکھیں دیکھیں یہ بھی چیک نہیں کیے تھے وہ جو جس گتے کے اندر یہ ہوتے ہیں گتے کا سارا ریپر اس کے اوپر لگ گیا اس کو بھی اچھے سے دھلوائیں گے کیونکہ یہ تو ہر دوسرے دن ہوتا ہے دوڑ کے ساتھ اور آج بھی ہمیں تو دوستو فائنلی جو ہے بچے کی جو بالٹی تھی جس کے اندر بچے کی ڈائیڈ کے حوالے سے فیڈر سے نپلز تھی ڈائی گیس کے ڈروپ سے اور بھی تھوٹے موٹا جو سمان تھا وہ سارا جو ویسٹڈ سمان تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا اور جو صحیح سمان تھا اس کو اچھے سے واش کروا کے رکھ دیا ہے بالٹی کے اندر بالٹی فل نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے تو اسد اب جب آیا تھا بالٹی کے کام کرنے میرے پاس تو میں نے کہا سج یار چلو جو ہے نا وہ ڈائیڈ بھی دیتے ہی جاؤ ساتھ کیونکہ میں ویلاگ بنا لوں اور ساتھ اسد جانا ڈائیڈ دیتا رہے گا تو اب ہم جا رہے ہیں لائن کپ کے کیج کے اندر اور آپ کو بتاتا چلوں یہ میں نے بنایا ہے اسی ایمل کا دودھ اور جس میں چار سپون خشک دودھ کے ہیں اور اسی ایمل دودھ ہے اور چار سترے ڈائی گیس ڈروپس کے ہیں اب ہم لائن کپ کے جینی کے روم میں آ گئے ہیں پولر چل رہا ہے آواز سن رہے ہوں گے آپ اور میں اب اندر آ جاتا ہوں اور روز کی طرح یہ دیکھ سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے یہ پانی ویسٹ کر دینا ہے یہ ویسٹ کر دیا تاکہ دودھ پینے کے فوراں بعد کبھی بھی لائن کپ جو ہے پانی نہ پیئے ورنہ اس کو حیضہ ہو سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا مسئلہ اب یہ دیکھو یہ فل تیاری میں آیا کہ اندر آئیڈ نو ڈائیڈ لے آیا کیونکہ سینس او فیومر تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے دیکھو اب یہ فول ٹرائے میں ہیں کہ مجھے بس ڈائیڈ دو اور ڈائیڈ نہیں ہے میرے پاس اس کے پاس ہے یہ دیکھو اسد کے پاس یہ دیکھو اسد کے پاس طریقے سے پکڑ نا گردن سے پکڑ نا جس طرح ہے کو ہاں یہ تھوڑا سا تنگ کرے گی یہ دیکھو موڈی سائیڈ اوپر ہے نا یہ دیکھو اب اسد نے فائنلی ہے صحیح سے سیڈنگ پٹھا دی ہے اب اس کو دیکھو یہ دیکھو دیکھو ماشاءاللہ اور وہی بات دوبارہ آپ کو میں بتا دوں کہ خالی فیڈر لائن کپ کو نہیں چسوانا کیونکہ جب یہ چوسے گی تو... Doncs! میک ہے یہ دیکھو ابھی بھی یہ بکی ہے بہت سوٹ؛ لیکن جو اس کی شرول میں ڈائٹ ہے وہ اس کو دے دیے خالی فیڈر یہ چوسے گی تو اس کے پیٹ میں گیس بن جائے گا اور اس کے پیٹ میں گیس بن گیا تو لائن کپ بیمار ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اب فیڈر کو دوبارہ اچھے سے دلواتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کی بارٹی میں رکھ دیتے ہیں اور ٹھیک گھنٹے بعد لائن کپ کے جو ہے نا اس باکس کے اندر اس کو پانی رکھ دیں یا تاکہ اگر اس کو پیاس لگے نہیں صحیح تو یہ پیس ہے تو دوستو اب سارے جو ہے نا کاموں سے فری ہو گئے ہیں کولر بھی اسید نے بنا لیا تھا لائن کپ کو ارلی مارننگ کی گھیمے والی ڈائیٹ پی دے دی ہے کیسے دی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پھر جو ہے ملک والی ڈائیٹ کیسے بنائی ہے وہ بھی شیئر کی ہے بالتی میں جو ہے کافی سارا ڈسک تھا اور جو ہے کافی خراب ہوئی تھی وہ بھی اچھے سے صاف کر دی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آج کا ویلوگ سب بھائیوں دوستوں کو پسند آیا ہوگا مجھے آپ سب دوستوں کی فل سپورٹ چاہیے میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کر دیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں سب دوستوں کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ